مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں یہ ایک سگنل ہے یہ ایک سائن ہے یہ یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تُو نے دودھ پیدا نہیں کیا میں نے کیا ہے تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے میں کروں گا تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالی دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے ذریعہ بنائے گے اس کے ذریعے تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لئے ضروری ہے ہی نہیں غریب آدمی کہا گا ہے میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لئے پڑھنا زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے وہ غلط بن گیا آپ صحیح بنا دو کیا خیال ہے تو یہ ایڈوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے مسلط کر دیا ہے یہ خود مغرب کا ایک تھوپہ ہے ہمارے سر پہ سمجھ رہے ہو تربیت ضروری ہے تربیت انسان بنانا ضروری ہے ایڈوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالش دے گا نا جو زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے وہ نالش گارڈ گفٹیڈ ہوگی وہ اس کو مل جائے گی ہمارے نبی کے پاس نالش تھی کہیں بھی نہیں پڑھے اللہ نے وہی کے ذریعے آپ کو نالش دیئے سمجھنے کے لئے سمجھنے سب سے بڑا عالم منا دیا تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لئے ضرورت ہوگی نا بزنس کے ضرورت ہوگی اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے ہر چیز یونیورس دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے تعلیم کا مطلب جو جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے تعلیم تو ضروری ہے لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے وہ کسی کے لئے ہے کسی کے لئے نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے جو ایڈیوکیشن بچے کے لئے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا ابھی آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے بزنس پڑھا جا رہا ہے نا میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں تو ایڈیوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے میں آپ کو ملا سکتا ہوں کبارہ والوں سے ایسے ایسے تاجروں سے ملاوں گا ککھ بھی نہیں آتا نوٹ چھاپنے ایسے چھاپنے گننے کا ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایڈیوکیشن ہے مگر روائی تھی ایڈیوکیشن نہیں ہے جس کو آپ ایڈیوکیشن کہتے ہو ان کے پاس سچی مچی کی ایڈیوکیشن ہے اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے بزنس کی ایڈیوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو بزنس کرنا آ جائے یہی مطلب ہوتا ہے تو اس کو تو کمبخت ویسے ہی آ گیا تب ہی تو پیسہ کمائیا اس نے اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے گیا جاتا ہے یہ بھی آ گیا صحیح ہے نا اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نگلوانے ہیں اس کو یہ پہنانا کیسے ہے یہ پلوٹ یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے ہے یہ زیادہ اچھا اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سی تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چوڑتا ہوں حکیم آئے گا تو اس کو نہ چوڑتا ہوں اس کی نالج لیتا ہوں اس سے تاجر آئے گا تو اس کو بھی نہ چوڑتا ہوں تو نے اتنا پیسہ کمایا گیا ایسے کمبخت سالح مادرت کے ساتھ کہ تجھے آتا باتا تو کچھ شکل سے تو مخنچو لگ رہا ہے میں فلاں کو جانتا ہوں سالح بزنس پڑھ پڑھ کے آدھا ہو گیا ایک گلے گھنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ اور تم کچھ بھی نہیں آتا کرو روپے میں کھیل رہے ہو تمہارے بھی سکا ہوں انگلیش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر حال ہے کہ کسی یونیورسی کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلیش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں پھر پھر انگلیش میں نے کہا انگلیش کھانا سا سیکھی کہہ رہے ہیں ہماری ڈیلنگ یہ چھوٹے موڑے تاجروں سے نہیں ہے یوکے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں گھوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے تو ماباپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی تارک مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں صحیح ہے نا کہ یا کیسے کم رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے تو بھائی بچے پیدا کرو توقل کس پہ کرو اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دیکھو ہاں تربیت کی فکر کرو تربیت کی فکر کرو پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے سکولوں میں پڑھاؤ نہیں ہے وہ نے بغیر پڑے بن جائے گا کچھ ٹیک ہے نا ٹینچل لینے کا نہیں ہے ایک آدمی میرے پاس آیا بچوں کی سکول کی فیسے نہیں ہے زکاة چاہیے میں نے کہا بچوں کو نکال دو سکول سے جب پیسے نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی نہیں ہے تو نکال دو زکاةیں مانگنا بھیگ مانگنا یہ اچھا کام ہے میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیگ مانگے لوگوں سے اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے رکشہ چلاتے ہو بھیگ مانگنا نا سکھاؤ جب بچوں کو بتا چلے گا آپ بھیگ مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیگ ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو صحیح حدیث ہے جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے اتنی ٹینشن اور لکڑیوں کو بیچ کے روکی سوکی روٹی کھائے آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیگا نشان ہو اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے کھڑے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے اور آپ اپنے بچوں کو سکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو بھیگ مانگ رہے ہو تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے تو یہ ٹیماتر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں رکشے والے نہیں آرہی بات کوئی بات نہیں آپ کا بچہ رکشہ چلائے گا کچھ نہیں ہوتا ٹینشن لینے کا نہیں ہے کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے پیسے ہیں پڑھاؤ اور حدف بناو اپنے بچے کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آرمی سٹاف بنے حدف یہ ہونا چاہیے سوچنے پر کابندی ہے اچھا سوچو اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سٹانٹس بناؤں گا اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیئے اس حساب سے کوشش شروع کر دو نہیں ہے سبر کر کے بڑھ جاؤ اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے جو تو بناے گا ہم اس پہ کیا ہیں جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتے ہیں سبر کرو یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا میں تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا میں تو صبح شام میٹامین ایور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا اب ٹینچل لے رہا ہے بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے اللہ پہ جو ہے اسی میں بہتری بیمار ہو گئے بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماری آئی ہیں ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری بیماری میں اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد ایوب بہترین بندہ تھا یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا سلمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ حضرت سلمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے لیکن جو جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے سبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا بیماری ہے تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا اللہ چاہتا ہے میں سبر کا سواب حاصل کروں تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے نہیں بنا رکشہ چلا رہا ہے بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا نوازے گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو یہ رکشہ والے کے جنت میں نہیں آئیں گے تو اس لئے بچے نہ روکو قرآن کہہ رہے لا تدرون ایوہم اقربو لکم نفع تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے سارے بچوں کو پڑھا لیا کوئی کام نہیں آئے ایک جو انپڑ تھا نوٹ وہ شاپتا ہے ٹھیک ہے نا جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کر نہیں وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے چار بچے تھے ان کے تعارف کروا رہے تھے یہ میرے بچے سے ملی یہ انجینئر ہے فخر ہے ان سے ملی ہے یہ ڈاکٹر ہے ان سے ملی ہے یہ سائنٹسٹ ہے ان سے ملی ہے یہ چور ہے تو اس نے کہا اس کو نکال دو کہتا ہے کماتا یہ یہ کیا کروں نکال دو کیسے ان سب کے کمبختوں پہ اتنا خرچیاں کماتے لاتے نہیں ہیں کھلانے والا کون ہے یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے لیکن بعضا وہ چور نہیں ہوتا وہ مہنتی ہوتا ہے قسمت اس کی اچھی نگلاتی ہے تو یہ اگر آپ کی مہنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی تو امام شافی یہ شیر نہ کہتے لَوْ کَانَ بِالْحِيَ لِلْغِنَا لَوَجَدْتَنِي بِنُجُورِ اَقْطَارِ السَّمَاءِ تَعَلُقِي کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے کوشش سے نہیں ملتا کہتے ہیں اگر مہنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے ہیں کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اس کے لئے بڑی پیاری مثال دی امام شافی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا اَتَا وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا اَتَا مَا أَلْ يَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَحَقِّغِي پاس آیا پانی لبا لب بھرا ہوا ہے بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا وہ کونے کے پاس بھی آ گیا کونے میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتے تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا ٹھیک ہے نا تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے ہوتا ہے ایسا سارے وسائل ہوتے ہیں پانی پھر بھی نہیں ملتا پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے گولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں میں ہون ہی میں جا رہا ہوں ٹھینگا دکھا دکھا دا ہوا جاتا ہے پانی تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پر یقین کر لیا کرو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب حل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوگی پیسے ٹوب گئے لیکن ایک آدمی نے کیا کیا ویسا ہی لگڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا کچھ بھی نہیں نہ حل چلائے نہ کھاٹ ڈالی وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَشْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَنَا فِي ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا صدقی بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ایک مثال سے سمجھائے بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے آج وہ پلوٹ بھی بکیا آج وہ بھی کاروبار ہو گیا وہ بھی ہو گیا برس رہے ہوتے ہیں نوٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے نا جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں اچھ اسلامی بینک میں تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر ہیں بہت بڑی پوسٹ پر اس نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا ہے ان کو وہاں بھیڑ دیتے ہیں تو وہ چلنا شروع کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پئیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتا ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رسک آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی اللہ کے تو اس کا مطلب جس کے پاس رسک دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے نا 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 اس خوش رہوی اقتلا نہ ہو اللہ آپ کو دے کے آزمہ رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے بھائی کھلا کے آزمہ رہا ہے اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا وہ ٹینچن میں نہ آئے وہ یہ نہ سمجھیں مجھ پہ کسی نے صفلی کر دیا ہے جادو کر دیا ہے میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا ہے فلی دے پلی دے نا 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 بھائی اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزمہ رہا ہے جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے آپ کا بھی انہ لیلہ قبر میں جانے کے بعد بغیر جس کا پلوٹوں کا کرونا کا بزنس تھا وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا جس کا جو اونر تھا جو ریاض ملک ہے وہ نہیں لے کے جائے گا تو جس کے بیریئر ٹاؤن میں پلوٹ ہیں وہ کہاں سے لے کے جائے گا ہے بھائی جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کیا نہیں آتا تو یہ سوچ لیا کرو بھائی یہ کونسا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا تو بھائی لے کے بھی اللہ آزمار ہے اور دے کے بھی آزمار تو بچے پیدا کرو نسل مت روکو ٹھیک ہے بڑے گی نسل تو اللہ کے طرف سے رسک دروازے کھلیں گے نہیں ٹوٹیں گے صحیح ہے نا کھلیں گے نہیں قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں ایک عرب حالم نے بڑی پیاری بات لکھی عرب کیا کرتے تھے بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حوال اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہے ہیں اس کو کہاں سے کھلائیں گے تو قرآن نے کہا نا 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 ہم تمہیں بھی رز دیں گے اور اس کو بھی تو علماء نے اس کے تحت لکھے اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے والدین کو پہلے ملتی ہے اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے ہم تو اللہ پہ توقل کرنے والے ہونا چاہئے بھائی مسلمان کو تو یہ نہ جا اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا وہ دیکھتا ہے اور توقل بڑھتا ہے اور یہ جو کہتے ہیں میرے اتنے بچے پھر بھی غریب یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں وہ تو ہو کمانا بھی تو ہے نا کوشش بھی تو کرنی ہے نہیں ذمہ داری تو پوری کرو سمجھ میں نہیں آرہی بار تو ایک ہے رسک کمانا بھی ہے محنت بھی کرنی ہے اللہ رسک کے دروازے کھولے گا کیونکہ اللہ اس کومے میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کومے سے لوگ زیادہ سہراب ہوتے ہیں اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے اور اور کومے سے پانی سے لوگ سہراب ہونا بند ہو جائیں تو کومے کا پانی سڑ جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات تربیت کی لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی تو بچوں کو بگڑنے مت دو خود ہی تربیت ہو جائے گی بگاڑنے کی کوشش نہ کرو ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو محول برا مت دو سمجھ رہے ہو نگرانی کرو کوئی چرسیوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی رو انچی رہتے ہوں شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا اچھے لوگوں میں رہو گے تو دس بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے تو یہ ہے تربیت کا مطلب اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماباب نہیں کر سکتے میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی تارک مسود نہیں بنتا میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا سمجھ رہے ہیں میرے تو اوپر بہن بھائی تھے بہت نگرانی کیوں انہوں نے اببہ کو بیوکو بنانا آج کل آسان ہے اببہ تو پرانے زمانے کے ان کو تو پرانی چیزیں نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی دو نمبریاں چل رہی ہیں وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا سمجھ میں نہیں آری بات تو یہ بہت سارے یہ پورا ایک سسٹم ہے بھائی اللہ نے کہ نیچر کا حصہ ہے یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں تربیت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دعویٰ کروں میں بہت اچھا ہوں آپ کہیں ان کے بہن بھائی تھے تو بہت اچھے بن گئے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن آپ کے لحاظ سے تو آپ کا خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا نا تب ہی تو آپ بیان سننے آئے ہیں تو آپ کے خیال کے مطابق باقی ہم کیا ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں اگر میں برا ہوں تو اللہ جانے بھائی میرا اللہ کا معاملہ ہے اگر میں اچھا ہوں تو کس کا معاملہ ہے اللہ ہمارا معاملہ ہے تو دعویٰ کیوں کریں بھائی دعویٰ کریں گے تو اچھے ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں بہرحال برے من جائیں گے تو خیر ریپورٹ یہ تھی کہ تربیت بھی آسان ہے بچے خود ایک دوسرے کی میرے جس گھر میں زیادہ بچے ہیں وہاں میں مجھے ٹینشن کم ہے سب خود ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو والدین پر بوجھ آتا ہے ہاں اکھٹے پیدا ہو جائیں نا دس پھر ٹینشن ہے اکھٹے ہوتے نہیں جب دسوہ ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے سمجھتے ہو تو برساتی مینڈک تو دھڑا دھڑی کٹے پیدا ہوتے ہیں ایک منڈک پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہے بچوں میں ایسا نہیں ہوتا ایک پیدا ہوتا ہے تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے وہ بچہ رہا نہیں ہوتا دس بچے کسی کے ہوتے ہیں جب جس نے کہا میرے اٹھائیس بہن بھائی ہیں اٹھائیس بچے میرے اپا کے تو وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہیں ٹھیک ہے نا وہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کے ما شاء اللہ وہ تیس بہن بھائی اب تیس ہو چکے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا تیس بہن بھائی اب کوئی سنتا تھا یار تمہارے باپ کے تیس بچے تو بہت تو بہت تو بہت وہ بھائی وہ جو تیس بچے تھے اس میں بیس تو جوان ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو باپ پہ بوجھ نہیں ہیں بلکہ باپ کو باپ کو بھی پال رہے ہیں ماں کو بھی پال رہے ہیں ماں کو تین ماں تھی ان کی تو اس لئے یہ سب لفاظی میں نے کہا نا فیرون نے کیا کہا تھا میں بہترین بات کروں گا حالکہ بہترین باتیں کر رہا تھا فیملی پلننگ والے بھی لیبل کیا لگاتے ہیں تربیت ایکچولی اس میں سیٹنگ اور تربیت اور عورت کی صحت حمل روکنے کے لئے جو عورت گولیاں کھاتی ہیں کوئی ایک گولی دکھا دو جس سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہو کوئی ایک کوئی کشتہ دکھا دو کہ یہ والا کشتہ جب عورت کھائی گی تو حمل رکے گا اور عورت صحت مد کیلشم بڑھ جائے گا ساری گولیاں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں انجیکشن بیڑا غرق کر رہا ہے نہیں آرہی تو رہنے دو جیسے چلے ہو چلتے ہو اسی اٹھائیس پینڈ پائیں وہ ایک کے بچے بہت تھے تو اس نے کہا یار وہ فیملی پلاننگ والوں نے تمہیں منہ نہیں گئے وہ آئے تھے وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے وہ کیا سمجھ کے یہ بھی لطیبہ غلط ہے اس لیے کہ وہ تیس بہن بھائی جب تھے تو وہ بچوں ایک جیسی عمر کے نہیں تھے وہ دیکھنے میں اسکول لگتا ہی نہیں اس میں جو 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 جوان ہوتا گیا وہ ویسے بھی گھر سے نگلتا گیا ہو وہ اپنے الگ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا وہ اپنی شادی کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوگا جس کے تیس بہن بھائی تھے اس نے کہا میرے والے جب گھر میں آتے ہیں تو ہٹو بچوں ایسی عزت ہوتی ہے ایک دسترخوان لگتا ہے اب باپ دادا بھی بن چکا ہے وہ دامادوں کے سوسر بھی بن چکے ہیں صحیح ہے نا نانا بھی ہے اور بی بیوں کا شہر بھی ہے ٹھیک ہے نا اور باپ بھی ہے تو خاندان میں جو اس کی ویلیو ہے نا اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا ایسے چمن کے تھے وہ تھے کیا ہیں وہ بار بر کہیں وہ جو تھے کیوں بنا دیا ہوتے صاحب نے ایسے پگڑی بہن کے گھرے ہیں دسترخوان پہ بیٹھنے ہیں اور سارا خاندان لین سے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ تیس اتنے تین ہوتے ہیں ان میں دو چار اتنے اتنے ہوں گے جو لیٹس ورجن ہے جو پرانے ہیں وہ تو کماں گے کھلا رہے ہیں اب بگو بیٹیاں بھی شادی ہو گئی ان کی وہ اپنے گھروں میں وہ بھی آئی بھی ملنے عید بغر عید پہ کیا رش لگتا ہوگا دامات بھی آتے ہوں گے یہ تو یہ بادشاہت تو اس پر ہے آپ کی بغیر الیکشن کے بادشاہ اور سچی مچی کے بادشاہ لیکن نہیں سمجھ میں پھر بھی نہیں ہے جیسے چلے چلتے رہا خواتین یہ کہتی ہیں ہم اتنے بچے پیدا کریں گے تو ہمیں شرم آئے گی لوگ کہیں گے تمہارے بچے شیم 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 تو دیکھو یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے نا تھوڑے دن کا ہے ماں بننے کی جو نعمت ہے نا یہ سوچ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنے بچوں کی ماں جو آپ کی حسن و جمال ہے تھوڑے دن میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والا ہے سمجھ رہی ہو خواتین کو کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے بہت جلدی آتا ہے تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں چالیس پنتالیس سال کی ہوں تو ایک خاندان ہو ایک بیٹے ہو پالنے والے فخر کروں میں ان پہ اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے نا تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا عورت کے لئے ولادت کے عمل سے گزرنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لئے نقصان دے ہو یہ خدا کی قسم کسی کی اقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں یہ صرف گنتیاں سکھائیں گئی ہیں الٹی الٹی سمجھ رہے ہو اس لئے وہ عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں عمر بھی لمبی ہوتی ہے جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں جو بچے روکتی ہیں وہ بڑی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور بیسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا بیس سال تقریبا جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں بچپنے کے بیس سال سے لے کے بہت لگا لو پچاس سال یہ آپ کے کیا ہیں موج مستیوں کے پچاس سال کے بعد بڑھاپا اور وہ کب تک چلتا ہے ستر سال تک چلتا ہے نا اور اگر صحت اچھی ہو تو اسی تیس سال آپ نے نکالنے ہیں آخر اور اس وقت آپ کو ضرورت زیادہ ہے تیس سال اگر آپ کی اولاد ہول سیل کے حساب سے ہوگی تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا نہیں ہوگی تو اچھا ٹائم نہیں گزرے گا کیونکہ اس میں یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا کیونکہ نہ مٹھائی کھا سکو گے شگر کی وجہ سے ائر کنڈیشن میں زیادہ رو گے تو ہڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاتھ کام پینگے لانگ ڈرائی بھی نہیں کرتا وہ کسی اور سے گاڑی وہ جو گھومنے پھرنے کے ایاشی وہ سب آہستہ آہستہ ختم تو اس وقت صرف ایک اولاد ہی ہوتی ہے جو انسان کو راہت دیتی ہے تو اس زندگی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا جو انسان کو راہت دیتی ہے